اسلام علیکم جی کیا حال چالے میں امید کرتی ہوں آپ لوگ حیریت سے ہوں گے ابھی میں ریڈی ہوں اور میں جا رہی ہوں بازار کیونکہ مجھے کرنی ہے تھوڑا سی شاپنگ ایک تو میرے گھر میں چھوٹی سی ایک سیلیبریشن آ رہی ہے جو میں آپ سے فردر انشاءاللہ نیکس آنوالی ویڈیوز میں شیئر کروں گی اس کے لئے بھی مجھے کچھ چیزیں خریدنی ہیں اور ابھی میں نے اپنے سارے کام فینش کر لی ہیں دن کر لی ہیں شہیری ریڈی ہو گیا ہے بس میں نکلنے والی ہوں اور میں آپ سے باقی شیئر کروں گی کیا کہ میں نے بازار سے ہریدنا اور کیا کہ میں لے کیا ہوں گی یہ ہے شہیر ہاں جی شہیر آپ ابھی کیا کہہ رہے تھے والیکم اسلام کیسے ہو آپ ٹھیک ہو آپ نے جانے میں ساتھ بازار کیا لینے آپ نے بازار سے چپس لینے باش اور کیا لینے چپس لینے چلیں میں اور آپ بازار پھر میں اور آپ چلیں بازار ٹھیک اوکی 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 یہ میں آگے ہوں نیچے اور شہیر شہیر گاڑی چلا رہا ہے اور میں بنا گئی تھی آج میں نے بنایا ہے آلو کی بھجیا جھٹ پٹ سیکھیں کہ مجھے کہیں جانا ہو تو پھر میں کوئی کوشش کرتی ہوں کوئی ایسی چیز بنا لوں جو جلدی بن جائے اور یہ میں نے بھی تھوڑا چکن بولنے ساتھ جس کو میرے میریٹ کیا ہے نمک میرچ لسندر کا پیس ملائچ لیمون اور تکا بوٹی مسالہ کوئی ساتھ بھی آپ لے لیں نیشنل کار شان کا لیں اور تھوڑا سی اس میں ایسی فوڈ کلر ایڈ کروں گی تھوڑا سامنے اوئل ڈال کے اس کو میں رکھ دیا مرینیٹ کر دیا اب جب وہ آگے پیس آگے تو میں پھر آگے اس کو میں چلی پر رکھ دوں گی جلدی سے کک ہو جائے گا اگر بچوں نے آلو کی بھجیاں نہ کھائی تو ایٹلیس میر پاس ایک سیکنڈ آپشن میرے پاس ہو اور باقی کا کام سارا دن ہے واپس آگے جلدی سے روٹی ڈال لوں گی یہاں اگر بزار سے لیا ہے تو لانڈری میں صبح ہی لگا کے اوپر ڈالائی تھی لانڈری کا بھی کام ہاتھ میں تھوڑا کپڑے بھی صبح آئرین کر لیا میں نے اور بس بھاگتی بھاگتی بزار بزار سے واپس گھارک اب ایک ہیکٹک ڈے باقی ہے کیونکہ بچے سکول سے آنے ہیں بچوں کے منتلی ٹیسٹ آٹ ہو رہے ہیں تھرزڈے سے تو میں نے ان کو اس کی وقت پڑھانا ہوتا اس کی بھی تیاری کروانی ہے اور مارے کا بھی روز کا روز کام آتا ہے بچوں کا لیکن چلیں کرنا تو پڑتا ہے یہاں پہ میں آئی تھی لیئر کلپ پہ کیونکہ مجھے اشر اور شہید دونوں بھائیوں کی کپڑے لینے تھے ایکچولی موسم ایک دم اب چینج ہو جائے تو بچوں کے پاس کپڑے نہیں کیونکہ مارشلہ اشر کی گروتھ جلدی ہو رہی ہے تو اس کے کپڑے پورے نہیں آتے اور شہید کے ویسے ہی سائز تھا مارشلہ ہونے والا ہے تو اس کے اس کے بھی کپڑے پورے نہیں تھے تو مجھے بہت فکر تھی ان دونوں کی باؤ سکات ایسا ہوتا کہ بندہ بیز ہوتا ہے نکل نہیں پاتا شوپنگ کر کے مجھے سانوی ہوتی یہ مجھے اشر کے لئے یہ چیکٹ بہت پسند آئی تھی پر یہ ایر تھاؤزنڈ سمتھنگ کی تھی لیکن فیلہ اس کو میں سکپ کرتے اور اس کے لئے میں نے اربو سالا سٹاپ لے لیا تھا یہاں پہ مجھے اشر کے لئے ایک آف ویڈ جرسے بھی بہت اچھی لگی تھی لیکن اشر اس ٹائل کی پہنتا نہیں ہے تو پھر میں نے اپلوں کے لئے اشر کے لئے ایک شوٹ لے لیتا ہے میں کہا چلے اس کو بھی دکھا دوں گی اگر اس نے بولا تو تو میں اس کو آ کے لے جاؤں گی اس کے لئے اور شہیر صاحب ادھر فل مستیوں کے موٹ تھی میں تھے ایت فیس نے میرے بیگ میں سے فون نکال لیا اور پیسے بھی نکال لیا تھے اس نے میرے بیگ میں سے اور شاپ والوں کو دے رہا تھا پیسے کہ ماما نے جو شاپنگ کی پیسے لے لو تو مستیاں کر رہا تھا یہاں پہ ہم لوگ جب اوپر آئے تو میں باہر دیکھ رہی تھی کہ کروستہ روڈ بچوں کو شاپ کے تھوڑا سا قریب ہی لے کے آئیں گے تو وہ ساتھ ہی ہوں گے یہاں پہ انہوں نے ڈرنیشن باکس لگایا ہوا تھا سلاب تدکان کے لئے تو اللہ تعالی ان کے لئے سانیا کریں تو وہیں سے ہم لوگ یہ جہلم کی بہت فیمس بیکری ہے اجوا بیکر ان کا بنینی سینڈوچ بہت نائس ہوتا ہے ہم لوگ بنینی لینے آگے یہاں پہ اور شہیر صاحب اپنے فیوریٹ کورنر کرسپ کے طرف چلا گیا تھا میں اس کو میں یہاں چاپ ویڈیو بنا رہا تھا پیچھے سے غائب ہو چکا تھا تو میں اس کو جلدی سے یہاں سے میں سکا دیکھنے گئی تھی میں نے دیکھا کہ وہ اپنے فیوریٹ کورنر یعنی لائک کرسپ کورنر پہ کڑھا تھا اور اپنے لئے پیکٹ اٹھا کے گھوم پھیر رہا تھا یہاں پہ کہا رہا تھا جوس لینے لیکن جب اس نے دیکھا کہ ماما اپنی مسروف ہے تو وہ کرسپ کا پیکٹ لے لے میں نے اس کو پکڑا یہاں پہ میں نے کر لیا تھا چکن کو ڈن اور اس کو میں دھونگی کوئلے کا دھوان کوئلہ میں گرم کر رہی ہوں یہاں پہ اور کوئلے کا دھوان دیکھیں میرا چکن تکا ریڈیو جائے گا بچوں کے لیے ایسے تو اس کو آپ برگر میں بھی لگا کے کھاؤ تو بہت مزے کا لگتا ہے سینڈوچ منالو تب بھی نائس لگتا ہے لیکن بچے میرے اس کو نان یا روٹی کے ساتھوں کو شوک سے کھا لیتے ہیں ہاں جی بازار سے آگے میں واپس اور آتی ساتھ سب کو روٹی بنا کے دیا ہے بچوں کو چکن ڈن کر کے آئی ہوں اور یہ بھی میرے آپ کو یہ بھی تھوڑ سی شاپنگ کی ہے ہم بھی بس ان کو سمیٹوں گی اور یہ میں نے اپنے لیے اپنی سینڈوچ مجھے بہت پسند ہے اپنی سینڈوچ میں گھر میں بھی بناتی ہوں لیکن چلو چب کبھی باہر گئی ہوں تو میں ٹیک اوے بھی کر لیتی ہوں اپنے لیے تو ابھی کھاؤں گی بس اور تھوڑے ریسٹ کروں گی بچوں نے تک نماز پڑھتی ہوں اور پھر بچے آئیں گے تو باقی کا انشاءاللہ پھر آپ سے شوٹ کروں گے آپ لوگ کے لیے آپ کو بہت ٹائٹ محسوس کرتی ہوں کیا آپ لوگ کے بزار سے آکے ٹائٹ محسوس کرتے ہیں آپ نے آپ کو مجھے تو سر میں شدید درد ہو رہی ہے ہالانکہ میں چھوٹے سے بھی کام کے لیے جاؤں تو میں واپس آتی اس کو مجھے تھکن کا احساس ہوتا ہے ایڈونڈو وای مجھا ایسا کیوں گھر کے جتنے مرضی کام کروازوں میں اتنا ٹائٹ محسوس نہیں کرتی جتنا میں باہر کے کام کر کے آکے ٹائٹ محسوس کرتی ہوں ابھی بس میں کھانے لگی ہوں کھانا یہ میں اپنے لئے دال چابو لائی تھی ساتھ میں میں نے سپرائٹ مینٹ لی تھی بس ابھی کھانا کھانے لگی ہوں پھر چائے بناؤں گے تو انشاءاللہ پھر شاید تھوڑ دی پیٹ بیٹر ہو جائے یہاں پہ آگیا چی آگیا تھا جی میرا لسن چھیلا ہوا یہ ہمارے ایک جانے والی آنٹی ہیں ماشیلہ ان کی بہت رفتہ آ رہے لسن چھیلنے میں تو میں جب ہی میرا لسن ہتم ہونے والا تا ہے تو میں ان کو بھی جوا دیتی ہوں کٹھا لسن تو وہ چھیل کے بھی جوا دیتی ہیں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے اپنی شادی کے بعد کبھی لسن چھیلا ہو میرا لسن ہمیشہ چھیلا ہوا آ چاہتا ہے اور میں ان کو ڈبوں میں ڈال کے ٹائٹ باکسز میں ڈال کے فیز کر دیتی ہوں جتنا اچھتنا ملت چاگیت ہے میں روز کا نکال لیتی ہوں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ میرے بچے چھوٹے ہیں تو اتنا سارا کام میلے لیتھو سے منیج کرنا مشکل ہو چاہتا ہے یہ ایک فائدہ مجھے ہے کہ میرا لسن چھیلا ہوا آ جاتا ہے شام میں بچے بول لیتے کہ ہم نے چپس کھانے تو میں چلدی سے علو کاٹے اکڑائی میرا آئل والڈی پڑا ہوتا ہے میں جلد سے کڑائی چڑائی اور مینن کے لیے چپس فرائی کرنا شروع کر دیئے تھے یہاں پہ اشر اس راچی کی ٹیفنڈ طرح کی سوس ہیں جو یہ مکس کر کے ایک ٹینکی سے سوس بناتا ہے یہ ساری سوسیز مکس کر کے اس میں تھوڑا سا وہ ڈالتا ہے مایو تھوڑا سا چلی گرلک سوس بھی ڈالتا ہے تو بڑی مزے کی ایک سوس بن جاتی ہے میرے بچے بڑے شوک سے یہ فرائیس کے ساتھ کھاتے ہیں اور بہت زوقات میں چکن فرائی کر کے اس کے اوپر سوچی سوس لگا کے اس کو ہلکا سا گریل کر دیتی تو تب ہی بہت نائس لگتی ہیں تو اشید ریڈی کر رہا تھا اپنی سوس اور میں نے چھوٹا سکلی پاپ لوگ کے لینے تاکہ آپ لوگوں کو دکھاؤں بچے بھی بعض اوقات کچھ ڈیفرن ٹیسٹ کو ملا کے ایک اچھا ٹیسٹ بنانا لگتا ہے جو واقعی کبھی کبھی نائس لگتا ہے یہاں پہ چپس ریڈی ہو چکے تھے اور میں نے ٹیش پیپک ساتھ اس کے اوپر سے آئل کو اچھی طرح ساف کر لیا تھا بچوں کھانا ریڈی کا کبھی دیا تھا اس کے بعد بچوں نے کھانا کھا اور میں بہت بہت ٹائٹ ہو چکی تھی آپ لوگوں سے فیس ٹو فیس آکے اللہ حافظ نہیں کہہ سکی اس لئے میں نے اوپر بائس آور کر دیا امیت کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو آج کے اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو شیئر لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے کا دعاوں میں یاد رکھیں کہ اللہ حافظ